فرینڈز اگر ہمارے پاس کوئی کٹی ہوئی موٹر آ جاتی ہے یعنی اس کے اندر کوئی بائنڈنگ ہی نہیں ہے سارا تار کسی نے بیچ کے کھا دیا ہے تو اس کی بائنڈنگ ہم کس طرح سے کریں گے موٹر کا گیج کس طرح سے نکالتے ہیں اس کی ٹرنے کس طرح سے نکالتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا فارمولا بتانے والا ہوں ہائی فرینڈز کیسے آپ لوگ میں ہوگا تو اس میرے حاضر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو نورملی جب موٹر بناتے ہیں اس کی ہم بائنڈنگ کو کٹتے ہیں اس کی ٹرنے گنتے ہیں اس کا گیج کرتے ہیں اور اسی حساب سے اس موٹر کو بنا دیتے ہیں اور وہ موٹر اوکے ہو جاتی ہے چل جاتی ہے لیکن ہمارے پاس کٹی ہوئی موٹر آ جاتی ہے بینہ وائر والی تو اس کو ہم کس طرح سے بنائیں گے میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں تو فرینڈز کیسی بھی موٹر کو وائنڈنگ کرنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے اس کا وائر کا سائج ہوتا یعنی گیج کون سے نمبر کا اس موٹر کے اندر ہم ڈالیں گے تو گیج کو کیلکولیشن کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گی اس کی ٹرنے کی اس کے اندر کتنے ترنے ہیں اگر ترنے ہمارے پاس ہیں تو ہم گیج نکال سکتے ہیں تو ہمارے پاس نہ تو ٹرنے ہیں اور نہ ہی گیج ہیں تو سب سے پہلا ہمیں کیا نکالنا ہوگا اس کی ٹرنے اب ٹرنوں کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے جو موٹر ہم بنا رہے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہے اس کی چونائی کتنی ہے اس کی سلوٹ کتنی ہے اور وہ کتنے پول کی ہے پول جس کو بولتے ہیں کہ ایک فیس میں جتنے پول ہیں یعنی چار پول ہیں دو پول ہیں تو زیادہ تر یوز ہونے والی ہماری موٹر ہے تین ٹائپ کی ہوتی ہیں دو پول کی چار پول کی اور چھ پول کی تو اب ہم دیکھیں گے کہ کسی بھی موٹر کی ٹرنوں کو کس طرح سے کیلکولیٹ کریں گے تو اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا پیپر پر تو فرینڈز اب آگا ہے ہم پیپر پر سب سے پہلے ہمیں ٹرنوں کو کیلکولیٹ کرنے والا فورمولا چاہیے ہوگا کون سا فورمولا ٹرنز کیلکولیٹ فورمولا کیا ہے فورمولا للمبائی انٹو ویرد یعنی چڑائی جو اس کا ڈایا ہوتا ہے انٹو 3.1 بھاگے پول ایم پلس براؤر 15.6 ڈیوائیڈ ایم آر سی یہ ہے فورمولا ٹرنز کیلکولیٹ کرنے کا تو اب ہمیں چاہیے ہوگی جس کی ہمیں ٹرن نے نکالنی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی یعنی بیرد اور ایک کیلکولیٹر تو میرے پاس کٹیوی موٹر تو ابھی نہیں ہے یہ میرے پاس ایک بائیو ڈاٹا ہے موٹر کا تھری فیس موٹر کا اس سے میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ تین ایس پی کی موٹر ہے دو پوائنٹ ڈو کلووائٹ کی ہے چودہ سو آر پی ام میں ہے چھتیس سیلاٹ ہے اور کور کی لمبائی جو ہے اس کی چار انچی ہے کور کی گولائی اس کی ڈایا جو ہے ورد تین پوائنٹ چھ انچی ہے لیکن جب ہم اس کو کیلکولیٹ کریں گے اس کو وائیو ڈاٹا تو اس کو ہم انچیز میں نوٹ نہیں کریں گے سینٹی میٹر میں نوٹ کریں گے تو یہاں پر یہ ہے چار انچیز چار انچیز برابر دس سینٹی میٹر یہاں پر ہوتا ہے اور 3.6 انچیز ہے ایک دو تین چار پانچ ہے تو یہ ساڑھے نو سینٹی میٹر ہے تو اس کا سینٹی میٹر کتنا ہوا دس اور اس کا سینٹی میٹر کتنا ہوا نو پوائنٹ فائیو ٹھیک ہے تو یہ ہمیں لمبائی چھوڑائیں یہاں سے مل چکی ہے اب ہم اسی حساب سے اس کا کیلکولیٹ کریں کتنی ہماری دس اور ساڑھے نو سینٹی میٹر ٹھیک ہے تو ہماری لمبائی کتنی ہے دس سینٹی میٹر انٹو ورد کتنی ہے نو پوائنٹ فائیو سینٹی میٹر انٹو 3.14 3.14 بھاگے پول کتنے ہمارے چودہ سو چالیس ارپیم میں تو چودہ سو چالیس ارپیم میں ہمیں چار پول ہوتے ٹھیک ہے پول کتنے ہمارے چار پول ٹھیک ہے ایم پلس میں بتاؤں گا ایم پلس کیا ہوتا ہے یہ جو ہے ہے کیلکولیٹر میں بٹن ہوتا ہے اس کے بعد 15.6 بھاگے ایم آر سی ایم آر سی کیا ہوتا ہے یہ کیلکولیٹر میں بٹن ہوتا ہے یہ ایم آر سی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہے ایم آر سی اور یہ ہے ایم پلس یہاں پر لکھا ہے ایم پلس ایم مائنس جس کیلکولیٹر سے یہ ویڈرٹر کیلکولیٹ کریں گے اس میں یہ تین بٹن ہونا جرور ہی ہے تو اب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کو آن کر لیتے ہیں ٹین ڈا لگا دس ڈس 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 تو یہاں پر آگیا ہے سیونٹی فور یہ آپ کو ایکوال والا بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایٹومیٹی کی آ جائے گا انسر سیونٹی فور پوائنٹ ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ ہماری ترنے نکل کے آگئی ایک سیلوٹ کی ٹھیک ہے یہ ہماری ایک سیلوٹ کی ترنے نکل کے آئی ہیں اب ہمیں اگر دو کا سیٹ بنانا تو یہاں سے دو سے گناہ کر دیں گے اور اگر تین کا کرنا ہے تو یہاں پر سیونٹی فور اینٹو تھری تو جو بھی آنسر آئے گا وہ ترنے ہماری ایک سیٹ کی ہو جائے گی یہ ہماری ایک سیلوٹ کی ترنے ہیں ٹھیک ہے ہمیں دو کا بنانا ہے تو سیونٹی فور اینٹو دو ایک سو اڑتالیس ترنے ہو جائیں گی ایک سیٹ میں اور اگر ہمیں تین کوائل کا سیٹ بنانا ہے تو سیونٹی فور اینٹو تھری دو سو 222 ترنے ہماری ایک سیڈ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو اس فورمولے سا ہمیں ترنے مل گئے کتنی 74 اور ہمارے جو original data تھا اس میں ترنے کتنی ہے 76 76 76 یعنی یہ تین کا سیڈ ہے تو یہاں پر ہم 74 into 3 کر دیں گے ایک دو ترنوں کا فرق آیا صرف یہاں پر ہمارے ہمارے فورمولے میں جو ہے 74 ترنے ہے اور جو original company کا فورمولا ہے اس میں کتنی ترنے 76 تو ایک دو ترنے اوپر نیچے ہو جاتی ہے پانچ ترنے تک جو ہے پلس مائنس پلس مائنس جو ہوتا ہے وہ پانچ پرسنٹ ہوتا ہے electricity میں تو اب ہمیں ترنے مل چکی ہیں اس کی 74 تو اب ہم اسی کے حساب سے اس کا گیج نکالیں گے لیکن اس کا فورمولا الگ ہوگا یعنی ترنے نکالنے کا فورمولا الگ ہے گیج نکالنے کا فورمولا الگ ہوتا ہے تو آپ گیج نکالنے کا فورمولا کیا ہے گیج کیلکولیشن فورمولا ٹھیک ہے ابھی ہم نے ترنے نکالنے کا فورمولا دیکھ گا تھا ہم گیج نکالنے کا فورمولا دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے ہوگا فورمولا فورمولا کیا ہے policy ڈیوائیڈیڈ ڈیوائیڈڈ فیس فیس کو ہم اس طرح سے انڈیکیٹ کرتے ہیں اور ایکوال ٹو تو یہ میرا اپنے بنایا ہوئے فورمولے ہیں تھوڑا بہت میں نے ادھر ادھر سو اٹھایا لیکن یہ میرے فورمولے لگ بگ 90% سٹیگ بیٹھتے ہیں تو اب ہمیں کیا چاہیی ہوگا بولٹ جو ہم نے ابھی کور کی لمبائی چڑھایی ناپی تھی وہ تھری فیس موٹر کی تھی تو ہمیں تھری فیس موٹر کا calculation کر رہے ہیں تو تھری فیس موٹر کتنے بولٹ پہ چلتی ہے چار سو سے چار سو چالیس بولٹ کے بیچ تو ہم نہ تو چار سو بولٹ لیتے ہیں نہ ہی چار سو چالیس بولٹ دے رہے ہیں ہم یہاں پر لکھیں گے چار سو بیز بولٹ چار سو بیز بولٹ ڈیوائیڈڈ یہاں پر لکھیں گے ٹرن ٹرن نے ہم نے کتنے نکالی تھی چہتر سیونٹی فور ٹرن ٹوٹل ٹرن نے تھی ہماری دو سو بائیس تو ہم یہاں پر لکھیں گے دو سو بائیس ٹرنس انٹو سلوڈ کتنی ہے سلوڈوں کی سنگیہ لکھیں گے چھتیس سلوڈ ہے یہاں پر اور ڈیوائیڈڈ ہے یہاں پر پھر تھری فیس برابر اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کیلکولیٹر سے ٹرنے کتنی ہیں چار بولٹ کتنے چار سو بیس چار سو بیس بولٹ ڈیوائیڈڈ بائی دو سو بائیس ٹرنس ملٹیپلائی یہاں پر ملٹیپلائی کر دیں گے تھرٹی سیکس تھرٹی سیکس ڈیوائیڈڈ یہاں پر ڈیوائیڈڈ کر دیتے ہیں تھری تو یہاں پر تھری کر دیتے ہیں اور ایکوال ٹو آنسر آیا ہمارا بائیس پوائنٹ سیون جیرو یہاں پر لکھیں گے ہم بائیس پوائنٹ سیون جیرو یہ کیا نکالا ہم نے گیج یہ ہمارا جو ہے یہ گیج ہے تو یہاں پر یہ بائیس پوائنٹ سیون جیرو ہے تو اب ہم اس کو کارٹ دیں گے اس کو لکھ دیں گے ہم ساڑھے بائیس نمبر ہمارے کیلکولیٹر سے یہ ہمارا ساڑھے بائیس نمبر کا گیج نکل کر کے آیا ہے ٹھیک ہے جس موٹر کے بائیو ڈاٹا سے ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا اس کا ہم گیج دیکھ لیتے ہیں یہاں پر لکھا بائیس نمبر کا ایک وائیر ٹھیک ہے اور ہمارا ریجلٹ آیا بائیس پوائنٹ پائیپ یعنی ساڑھے بائیس نمبر کا ہمارا ریجلٹ آیا ہے تو فرنس یہ جو فورمولا بتایا میں نے یہ تھری فیس موٹر کی وائیر کا اور ٹرنوں کا کیلکولیٹر کا فورمولا بتایا یہ فورمولا لگبنگ 90% سٹھیک بیٹھتا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ سٹھیک نہیں بیٹھتا ہے ہنڈریڈ پرسنٹ تو کمپنی کا ہی سٹھیک بیٹھتا ہے نائنٹی پرسنٹ یہ فورمولا کام کرتا ہے یہ میرا اپنا خود کا بنایا ہوا فورمولا تھوڑا بہت ادھا 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 اٹھایا میں نے باقی فورمولا کچھ میں نے اپنے دماغ سے لگا کر گئی یہ فورمولا تیار کیا ہے